وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے لوگ ان پر رشت کریں گے نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہدہ ہوں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا حال بیان فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے مختلف قوم والے مختلف قبیلوں والے مختلف زبانوں والے ایک جگہ جمع اور اللہ کے ذکر میں مشہور ہوں ہمارا بیٹھنا کوئی معمولی بیٹھنا نہیں ہے بلکہ یہ اس محنت اور فکر کے لیے بیٹھنا ہے جس محنت اور فکر کے لیے اللہ رب العزت اپنے پر بزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں پھیجا کرتے تھے اور ساری کی ساری چیزوں کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں چیزوں کو بنانے والے بھی اللہ پاک ہیں اور حالات بلانے والے بھی اللہ پاک ہیں چیزوں کو بنانے میں حالات بلانے میں اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ ہی کے حکم سے ارادے سے قدرت سے ہوا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کے چہانے قدرت ارادے سے ہو رہا ہے آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کے چہانے قدرت ارادے سے ہوگا عزت زلت زندگی موت خیر شر بیماری شفا نفع نقصان کامیابی ناکامی سب کچھ اللہ رب العزت کے چانے قدرت ارادے کا نام نہیں ہے اللہ سکرہ مدارہ اراد کو دکھیں جتنے نظامات ہمیں نظر آ رہے ہیں جتنی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی جتنے نظامات ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں سب کے خالق بنانے والے بھی اللہ رب العزت ہیں سب کے مالک بھی اللہ رب العزت ہیں ہر مخلوق کو اللہ رب العزت رسک پہنچاتے ہیں ہر چیز ہر نظام اللہ کے مکمن تصرف کنٹرول میں ہے اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں اللہ رب العزت اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اللہ تو وہ ہے جو آسمان کو دیکھتا ہے تو زمین سے گافل نہیں ہوتا زمین پر انسانوں کو دیکھتا ہے تو جندان سے گافل نہیں ہوتا جندان کو دیکھتا ہے تو فرشتوں سے گافل نہیں ہوتا میکائل کو اسرائیل کو اسرافیل کو دیکھتا ہے تو چیوٹیوں سے گافل نہیں ہوتا چیوٹیوں کو دیکھتا ہے تو مشلیوں سے گافل نہیں ہوتا بسٹیلیا کے انسانوں کو دیکھتا ہے تو افغانستان کے انسانوں سے گافل نہیں ہوتا افغانستان کے انسانوں کو دیکھتا ہے تو انگلستان کے انسانوں سے گافل نہیں ہوتا انگلستان کے انسانوں کو دیکھتا ہے تو پاکستان کے انسانوں سے گافل نہیں ہوتا اللہ تو وہ ہے جو زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرتے مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتے بغیر باگ کے پیدا کرتے بغیر ماں کے پیدا کرتے چاہے تو بغیر ماں باگ کے پیدا کرتے اللہ تو وہ ہے جو آپ کو بلے گرزار بنا دے جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر کے دکھایا اللہ تو وہ ہے جو پانی کے اندر سے راستے بناتے نکال دے جیسے اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ کر کے دکھایا اللہ تو وہ ہے جو علی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں جیسے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ممارک سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں اللہ تو وہ ہے جو کوئے کے اندر حفاظت کر کے دکھائیں جیسے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کر کے دکھائیں اللہ تو وہ ہے جو مشلی کے پیٹ کے اندر حفاظت کر کے دکھائیں جیسے اللہ رب العزت نے عیونس علیہ السلام کی حفاظت کر کے دکھائی اللہ تو وہ ہے جو پہاڑوں میں سے سونا نکال دیں مادنیات نکال دیں چاہے تو زندہ ہونٹی نہیں نکال دیں جیسے اللہ رب العزت نے عیونس علیہ السلام کے ساتھ کر کے دکھایا اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی یکتا ہے سمد وہ ہوتا ہے جس کا کام ہر کسی کے بغیر بن جائے اور کسی کا کام بھی اس کے بغیر نہ بنے ایک بطو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے قیامت میں ہمارا حساب کتاب کون لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے قیامت میں ہمارا حساب کتاب اللہ رب العزت لے گے بطو نے عرض کیا پھر تو کوئی مشکل کی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹھے جواب کو سن کر تانجب سے پوچھا کہ آپ نے یہ جواب کیوں دیا بطو نے عرض کیا جس کا مفہوم ہے اللہ کی ذات کریم ذات ہے کریم وہ ہوتا ہے جب کسی پر کاموں پالے پر اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ جتنی بھی اللہ کی میں تعریف کر رہا ہوں یہ اللہ کی تعریف زبان کے پولیں ابھی تلکا یقین نہیں بنا صحابہ کے یہ زبان کے پول نہیں تھے بلکہ دل کا یقین بنا ہوا تھا صحابہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے یقین بنا ہوا تھا دعوت دینے سے یقین بنتا تھا یقین بننے سے عمل بنتا تھا عمل بننے سے اللہ کی برہراز مدد آتی تھی جب ہم بھی ہر جگہ ہر کسی کے سامنے ہر وقت ہر چیز کی نفی کرے گے جب ہمارا بھی ایمان بنے گا مثال کے طور پر کھانا کھانے سے پہلے دل سے یہ کہنا پڑے گا کہ کھانا بھوک مٹانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے اللہ بھوک مٹانے میں کھانے کے محتاج نہیں اللہ چاہیں گے کھانے سے بھوک مٹے گی اللہ چاہیں گے بغیر کھانے کے بھوک مٹے گی پانی پینے سے پہلے دل سے کہنا پڑے گا پانی پیاس بجانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے اللہ پیاس بجانے میں پانی کے محتاج نہیں اللہ چاہیں گے پانی سے پیاس بجھے گی اللہ چاہیں گے بغیر پانی کے پیاس بجھے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے جو سواری گاڑی کو دیکھتے ہی بیٹھ جاتے ہیں بیٹھنے سے پہلے دل سے کہنا پڑے گا کہ سواری منزل پر پہنچانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے اللہ منزل پر پہنچانے میں سواری کے محتاج نہیں اللہ چاہیں گے منزل پر سواری سے پہنچائیں گے اللہ چاہیں گے براہ راست ہو جائیں گے پھر دوستو بزرگو ہر جگہ ہر کسی کے سامنے ہر وقت جب چیزوں کی نفی کریں گے اللہ سے ہونے کو کہیں گے ہمارا بھی ایمان بنے گا ایمان بنے گا عامال بنے گے عامال بنے گے براہ راست اللہ کی مدد ہوگی ہمارا دعوت دیتے تھے یقین بنا ہوا تھا یقین بنا ہوا تھا عمل بنا ہوا تھا ایک صحابی کے حصے کے اندر بنجر زمین آئی تو عمل پر نظر گئی اسباب پر نظر نہیں گئی دو رکعات پڑی اور اس بنجر زمین سے پانی کو نکلوا لیا ہم بھی میرے دوستو بزرگو دعوت دیکھیں گے یقین بنے گا یقین بنے گا عمل بنے گا صحاب اقرابات کے اندر تحقیق کا جذبہ ہو جائے کہ اس وقت جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو بزرگو اللہ سے تعلق پیدا کرنے والے ہو جائیں اللہ کا دھیان حاصل کرنے والے ہو جائیں فرمایا قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کا کلک اور افسوس نہ ہوگا بجز اس بڑی کے جو دنیا کے اندر اللہ کے ذکر کے بغیر بزرگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص اللہ کے دور کے سمندر میں خپٹا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی فرشتہ ہے کا فرشتہ نہیں کا نبی ہے کا نبی بھی نہیں کون شخص ہے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کا دل ہر وقت مزید میں ٹکتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مجبور رہتی ہے یہ وہ شخص ہے جو اپنے ماما کی خوبصدمت کرتا ہے سو بھی اٹھو رحمت اللہ علیہی فرمایا کرتے تھے کہ ساتھیوں کی گلتیوں کی اندر سے خوبیوں کو نکالنا یہ اخلاق ہے ساتھیوں کی گلتیوں کی اندر سے خوبیوں کو نکالنا یہ اخلاق ہے اور اپنی خوبیوں کے اندر سے خوبیوں کو نکالنا یہ اخلاق ہے اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے بھیجائے دنیا کی زندگی آرزی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی جوانی کو بھی خاتمہ ہے تونگری کو بھی خاتمہ ہے بڑاوے کو بھی خاتمہ ہے ایماری کو بھی خاتمہ ہے ہر چیز کو خاتمہ ہے دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو جینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو مرنے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں آنے کے بعد جینے کی تیاریاں نہیں کرنی بلکہ دنیا میں آنے کے بعد ہم سب کو مرنے کی تیاری کرنی ہے اکلمت شخص کو ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے اللہ شکر حق و تعالیٰ آنے کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا ختم نبوت کے طفیل اللہ رب العزت نے دین کی محنت ہر مرد ہر عورت ہر گوڑے ہر جوان کے ذمہ کی ہے نیک کام کرنا آنے کی کی طرف بلانا خطبی برائی سے بچنا دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقیم کرنا ایک آخری بات کرتے ہیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں ایک فوجی ہو یا ایک پولیس والا ہو اور وہ اتھر مسجد کے اندر آ کر ڈریس پہن کر کہنے لگے کہ یہ ڈریس پہننا میرا کام ہے تو ہم کہیں گے ڈریس پہننا تیرا کام نہیں تیری پہچان ہے کہ تُو فوجی تی ڈریس پہننا تیرا کام نہیں ہے ڈریس پہننا تیری پہچان ہے کہ تُو فوجی ہے کام تو تیرا یہ ہے کہ بارڈر پڑھ جا کر ہمارے ملک کی حفاظت کر یہ تیرا کام ہوئی ہے ایک مسلمان ایک غیر مسلمان کونے میں چوک پہ کھڑے ہوں اور ازاق ہو اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمان مسجد کی طرح آئیں غیر مسلمان وہی رکھ جائیں پہچان ہیں یہ مسلمان ہیں یہ غیر مسلمان ہیں رمضان کے دن دوپہ کے وقت ایک مسلمان اور غیر مسلمان تیسرے غیر مسلمان دوست کے گھر جاتے ہیں وہ شربت پیش کرتا ہے مسلمان ہاتھ ہو گیتا ہے میرا روزہ ہے غیر مسلمان پینے لگتا ہے یہ پہچان ہے یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلمان ہے نماز پڑھنا ہمارا کام نہیں ہے نماز پڑھنا ہمارا پہچان ہے روزہ رکھنا مسلمان کا کام نہیں ہے روزہ رکھنا مسلمان کی پہچان ہے حج کرنا سکاہ دینا مسلمان کا کام نہیں ہے یہ پہچان ہے تو پھر کام کیا ہے پھر کام کیا ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہی میرا کام ہے اور یہی میرے اتباہ کرنے والوں کا کام ہے ہم سے پہلے والوں سے ہم سب سے ہمارے آبے والوں سے اللہ مقادر کو فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اے امت محمد یا تم افضل امت ہو لوگوں کے نفع کے لئے نکالی گئی ہو اچھی باتوں پر حکم کرتے ہو غریباتوں سے منع کرتے ہو ایک اللہ پر امان کرتے ہو میرے دوستو مجھر ہو حلقان کو سیکھنے کے لئے وقت لگایا جاتا ہے اتنا بڑا دین جس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے چین ہے سکون ہے اتمنان ہے راحت ہے عزت ہے آفیت ہے برکت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں بغیر محنت کے نہیں آئے گا اس کے لئے کھا جاتا ہے کہ وہ اس کو سیکھنے کے لئے اللہ کے راستے میں نکلا جائے گا آفیت ہے آفیت ہے آفیت ہے آفیت ہے